الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد دیکھیں وراثت کے مسائل کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے تقسیم کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وراثت کے معاملے میں کن کن چیزوں کو دیکھا جائے کچھ دو چار سوال ہیں جو بڑے ہم سوال ہیں اس کے بارے میں میں انشاءاللہ ان کو اس جو یہ موضوع چر رہا ہے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے مسائل کو لے کے دیکھیں سوال یہ اکثر آتا ہے اگر دو بھائی مل کر ایک پراپٹی خریدتی ہیں وہ پراپٹی اپنے والد سب کے نام جسر کراتے ہیں تو کیا والدین کی ساری اولاد کا حصہ ہوگا کہ نہیں اس سے رہا ہم دو بھائیوں گئے ہوگا دیکھیں اس میں یہ کافی لوگوں کا سوال اس میں بنتا ہے ہمارے جوائنڈ سسٹم میں ایسے اکثر سوال ہوتے ہیں ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں یہاں دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہوئی ہے کہ جوائنڈ فیملی میں رہتے سب کا یہ معادہ ہوتا ہے کہ سراحت کے ساتھ یہ رسمی طور پر کہ اس ذہن کے ساتھ وہ رہتے ہیں کہ سب کا برابر برابر ہوگا چاہے کوئی کم کمائے یا زیادہ سب کا برابر ہوگا وہ سب کے مطابق ہوگا یعنی کہ جو بھی بیٹا کمائے گا وہ باپ کا ہی ہوگا سب کچھ اور باپ کی وفات کے بعد ترقے میں شامل ہو کر سب کو جائے گا سب کس سے نکلیں گے اس صورتحال میں باپ کی وفات کے بعد سب میں نہیں سابر ال جائے گا ٹھیک ہے نا تو یا کسی بیٹے نے کما کر باپ کو گفت کر دیا یا پھر کسی بیٹے نے کما کر باپ کو گفت کر دیا یا پھر تو پھر تو سب میں جائے گا بچوں میں بھی جائے گا ٹھیک ہے نا یا باپ کو دے دیا مالک بنا دیا خود کمایا یا غرف کے مطابق یہ تایا کہ سب برابر میں لیں گے کوئی کم کمائے کوئی زیادہ سب میں جائے گا باپ کو جائے گا سب کچھ ہے باپ کو حبہ کر دیا گفت کر دیا جس میں سب ہی گو جائے گا بہنوں کو بھی بیٹی بیٹوں سب کو دوسرا مسئلہ اگر بیٹوں نے ویسے ہی رسمن باپ کے نام کر دی کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے تو باپ تو مالک نہیں ہوگا باپ نے اپنی زمین بیٹے کے نام کر دی کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے تو بیٹا بھی مالک نہیں ہوگا ٹھیک نا تو قانونی ہونا مالک اور چیز ہے اور شرن ہونا اور چیز ہے دونوں میں فرق ہے اس فرق کو سمجھے جائیں قانونی مالک ہونا اور شرنی مالک ہونا اس میں فرق ہے بعض لوگ قانونی کسی کے نام مجبوری میں کرا دیتے ہیں کوئی لوگ تو وہ سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں یا بیٹوں نے باپ کو قانون مجبوری کے وجہ سے کرا دیئے یہ قانونی نام ہونا اور شرن نام ہونا اس میں فرق ہے تو یہ دونوں شکلیں ہیں اگر انہوں نے یہ تیع کیا ہے کہ سب کچھ باپ کا تو سب کچھ آئے گا اگر انہوں نے یہ تیع کیا ہے ہم اپنا الگ رکھیں گے یہ مجبوری کی وجہ سے باپ کے نام کیا ہے یہ ہماری اپنی کمائی ہے تو پھر وہ بیٹوں کا ہی رکھے گا اسی کے ساتھ ایک سوار اول بھی ہے اگر کسی شخص کی زندگی میں اس کی پراپرٹی کسی اور نے خرچ کیا ہو پراپرٹی میں جیسے باپ کی زمین میں بیٹے نے بھی خرچ کیا ہو اور باپ کی فات کے بعد کیسے تقسیم ہوگی دیکھیں یہ بھی ملتا جلتا سوال ہے یہ جوائنڈ فیملی کی وجہ سے یہ مسئلے ہوتے ہیں اگر اس ذہنیت کے ساتھ رہتے ہیں اگر کوئی کم کمائے یا زیادہ کمائے تو سب برابر ملے گا تو پھر اس ذہن کے ساتھ عرف کے ساتھ سب کو جائے گا اگر کوئی پیسہ اسی ذہن سے لگا رہا ہے کل کو جب بانٹیں گے تو عرف کے صاحب سے سب میں برابر ملے گا تو پھر اسی صاحب سے فیصلہ ہوگا سارا باپ کا مانا جائے گا اور سب کو ملے گا دوسری شکل اگر باپ الگ رہتا ہے بیٹے الگ رہتے ہیں دونوں نے مل کل کوئی پراپٹی خرید دیا تو اس صاحب سے فیصلہ ہوگا یہاں سب الگ الگ رہتے ہیں یہاں صرف باپ کی پراپٹی صرف بیٹے بٹے گی بچوں کی نہیں بٹے گی یہاں جب الگ الگ رہتے ہیں الگ الگ صاحب ہے تو باپ کی بٹے گی بچوں کی نہیں بٹے گی بٹے گی براپٹی شروع میں ذہن کے صاحب سے پیسے لگائے ہیں اس سے صاحب سے فیصلہ ہوگا اگر شروع میں ذہن سے لگائے ہیں کہ سب کا برابر ہوگا تو پھر بعد میں وہ زیادہ نہ مانگے ٹھیک نا جیسے صورتحال ہوگی ویسے ہی اس کا برحل فیصلہ ہوتا ہے تو یہ بڑے ایک اہم سوال ہیں جن کو ذکر کیا گیا ایک اس کے ساتھ اور بھی سوال دیکھتے ہیں کہ بہنوں کی اگر رضا مندی سے بائیوں کے نام زمین ہو گئی ہے تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ بہنوں کی رضا مندی سے جو بائیوں کے نام ہو گئی ہے زمین اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ سماج میں بہنوں مجبور ہوتی ہیں اور یہ ایک سمجی دباؤ اپریشور اگر وہ کسی بھی تہ بھی دیں کہ ان کی رضا مندی نہیں مانی جائے گی اگر وہ کہے بھی دیں تو الفاظ کے اوپر نہ جائیں پیچھے کیا ایک کہانی ہے کیا ایک شکل ہے کیا مجبوریات ہے کیا مسلحت ہے وہ سارا دیکھا جائے اور اگر بہنوں نے دینا ہی ہوتا تو ایک بہن دیتی دوسری بہن دیتی ساری بہنیں دے رہی ہیں یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ مجبوری ہے اور بائیوں کوئی دینا صرف بائیوں کوئی دینا اور سب کو دینا یہ صرف ایک رسم ہے خوشی نہیں ہے یہ سمجھ لیں ایک بہت بڑا عجوب ہے کہ کوئی ساری زمین جو ہے ساری بہنیں کٹھی ہوں بہن بائیوں کو دے دیں تو یہ اپنا حصہ ماف کر دیں بائیوں کو یہ ایک عجوب ہے بائیوں کو بعض بہنیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں یہ صاف نظر آ رہا ہے اس ٹائم پر مجبوری تھی لیکن ضرورت پڑھنے پر وہ مانگنا شروع کر دیتی ہیں تقسیم سے پہلے کوئی بھی بہن المعاف نہیں کرا سکتا پہلے ان کو ہاتھوں میں دیں بعد میں دیکھا جائے گا وہ دیتی ہیں کہ نہیں تقسیم سے پہلے بہنیں نہ دے سکتی ہیں نہ بھائی لے سکتے ہیں بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ بہنوں کو بائیوں کو تو بالکل نہ دیں بہنیں بائیوں کو بالکل نہ دیں کیونکہ یہ رسم کو بڑھا ہوا دینے والی بات ہے اس رسم کو توڑنا چاہیے بہنوں کو اپنے اسے لینے چاہیے بچوں کے لیے رکھ لیں اللہ کے راستے میں دے دیں اور یہ رسم کو توڑے جہاں بہ یہ ہزاروں لاکھ عورتوں بہ یہ ظلم ہو رہا ہے جس کو ختم کیا جائے اور بہ دو تین سوال آگے جو بڑے اہم ہیں ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم